موسیقی سب کا جی ہاں جب میں اس شک سے ملی تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے مجھ سے کی وہ کیا آغاز میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ سوہا میری ساری زندگی ایک عورت سے محبت اس کا احترام کرنے میں گزری ہے تو میں انٹی فیمنسٹ کیسے ہو سکتا ہوں جی ہاں بلکل صحیح پہچانہ آپ نے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور رائٹر اور شاعر خلیل الرحمان کامر صاحب السلام علیکم صاحب السلام علیکم سر کیسے ہوں الحمدللہ سر ویلکم ٹی در شو بہت شکریہ آپ کے اتنا قیمتی وقت ان کے بلکل ساتھ تشریف رکھتی ہیں the one and only ہمارے انڈسٹری کی بہت بڑی سٹار فیبولیس ایکٹر بیوٹیفول میر آجی السلام علیکم بیر آجی السلام علیکم کیسے ہوں الحمدللہ اور ان دونوں کو آج اس سیٹ پر پا کر اگر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تمہید نہیں باننی چاہیے مجھے کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھی بری کوٹ ایڈ نہیں کرنی چاہیے صرف شلتے ہیں اور آپ کے بہت سارے سوال جو میرے پاس آج اس سیٹ کو یا اس پرگرام کو ریکارڈ کرنے سے پہلے آیا ہے وہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب سے سر آپ سے آپ کے بارے میں لوگ صرف یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ خلیل الرحمان کمر بسکلی خلیل الرحمان کمر بنا کا جب پیدا ہوا خلیل الرحمان کمر تھا آپ نے مجھے کہا تھا جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے ریکارڈنگ کرنے سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ سوہا اگر تم نے لیم سوال کیے نا تو جواب بھی ایسے دوں پہلا سوال جو مجھے آیا آڈینس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ کی کی ہسٹری میں آپ بینکر تھے پہلے میں لکھنے والا تھا بینکر تو امی اببہ کی وجہ سے بنا اور اس کے بعد پیر گریش ریلی سٹے بائی سٹے پی چیزیں آگے چلتی گئیں لیکن یہ ڈراما میرے باہ میرے باہ مجھے آسے لگتے ہیں میرے پاس سوال کم ہے اور میں سوال کرنا بھی میرے پاس تم ہوں کی بات کر لیتے ہیں کر میں کس سے ڈسکس کری کہ آپ میرے شو میں آ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے آپ نے پہلا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ میرے پاس سمہ جب آپ نے لکھ دیا تو عورت کو اس وقت اس مرتبے پر فائز کر دیا گیا ہے جو اس تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بشری کمزوری رکھتی ہے جو کہ ہر انسان کرتا ہے غلطیاں ہر انسان کرتا ہے لیکن آپ کی ڈکشنری میں جو لکھار آپ نے لکھی اس میں عورت کے لیے کوئی معافی یا معافی جیسے لفظ ہے بڑا اچھا لفظ اس نے ہی اسی نے کہا تھا بشری کمزوری کا نام لیجئے گا بشری کمزوری کا عورت میں ایگزیسٹ کرتی ہے بشری کمزوری نہیں ہے بے وفائی بشری کمزوری نہیں ہے فتری کمزوری ہے اور ہر عورت بے وفانی ہوتی there are very few women who are unfaithful and they destroy the families you know میں اس کو بشری کمزوری نہیں کہتا بشری کمزوریوں کی تو معافی مل جاتی ہے اس کی معافی نہیں ملنے والی ہے میرے ہاں تو کوئی معافی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس لئے کہ عورت کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے عورت کا رتبہ ہے مرد سے بہت بڑا ہے تو اس رتبے کی ساکھ کو بچانے کے لیے they have to be extra faithful they have to be better than many سر انتہائی لیم اور common question یہ کہ اگر یہی غلطی یہی بے وفائی ایک مرد کرتا ہے میں بتا چکا اس کا جواب دے چکا بہت سرے ہم نے انٹرویوز میں فرق جانیے ذمہ داری کا کتنا بڑا بوجھ ہے عورت کے اوپر خصوصاً when she transforms from a girl to a wife اس کے پاس سب سے بڑے ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے اور وہ مان لیتا ہے یہ اس کا بھی بہت بڑا پانا ہے مرد کا وہ بتاتی ہے کہ یہ بچے تمہارے ہیں کیا بات اس کے بعد جب یہ بھروسہ کر لیا جاتا ہے پھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرد ہیں جن کی اس فیزیکل برابری پر آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے جو خدا نے خواستہ کچھ وہ میں پھر وہی لفظ استعمال کروں گا وہ جو پینتیس چھتیس فیمنسٹس ہیں وہ جس طرح محنت کرتے ہیں جس طرح مزدوریاں کرتے ہیں آپ تو جنرلی سوٹڈ بوٹڈ لوگوں مردوں کو دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو مردوں کا ایک بہت بڑا سیکشن ہے مور دن ایٹی پرسینٹ جو بچارے اپنے شہروں سے نکل کے دوسرے شہروں میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں سڑکوں پر سوتے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا گھر بن رہا تھا تو میں بہت ڈرتا ہوں ان دنوں وہاں ساموام نکلتے تھے گرمیوں میں تو اس دن میں نے دیکھا کہ کتار در کتار زمین پر مزدور لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو ہوش تک نہیں کہ یہاں پر کوئی سامپ ہو سکتا ہے اور میں جو ایک اچھے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں وہ ڈر رہا ہے خدا کے واسطے یاد مرد کی اس محنت کی لاج رکھئے مرد جو آپ کے بھلوسے پر کام کرنے نکل گیا ہے باہر آپ نے نہیں رہنا اس کو بتا دیجئے میں نے نہیں رہنا آپ چیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو مرد کو میں کہاں لیٹی چھوٹ دیتا ہوں لیکن اس کا لحاظ تو کیجئے وہ مرتبہ تو دے دیجئے پہلے اس کو روز میں دیکھتا ہوں چار سو ستے ڈرامے چل رہے ہیں اس میں مرد کو گالی دی جا رہی ہے مرد کو گالی دی جا رہی ہے کیوں گالی دی جا رہی ہے بھئی کون ہے آپ اس کو گالی دینے والے ادھا خلیل صاحب ان عورتوں کا کیا جو وفا کرتی ہے اگر اس میرے پاس سم ہوکے سپیسیفکلی بات کی جائے تو اس ڈراما میں وہ عورتیں بھی ہیں موجود ہیں وہ کریکٹر جو وفا کرتے ہیں لیکن ان کا رتبہ پھر بھی اس کریکٹر سے کم ہے جس نے بے وفائی کی ہے حالانکہ اس ڈرامے میں وہ عورتیں موجود ہیں جو وفادار ہیں تو میں نے پورا حصہ ڈال دیا آپ دیکھیں جس عورت کو میں عورت مانتا ہوں وہ رول کر رہی ہے ہرامانی لیکن وہ اس سے نیچے ہے کس سے نیچے ہے جس نے بے وفائی کی ہے بہت نہیں ہے ایک نہیں ہے بہت نہیں ہے آپ دیکھیں نو کیا حال ہے اس کا اور میں آپ کو ایک بابت ہوں جب آپ ایک بہت اچھی بات کہی ہے ایک اچھا براہ ڈالک تھا ہمائیو سعید کہا یہ بے وفائی اس کا حق تھا حق اس نے استعمال کر لیا اب حق نہ جتائے مجھ پر تو یہ مقصہ میں مطلب ہے آپ گئے تو چلے جاؤ پھر مڑ کر پیچھے مت دیکھو اور خاص کر اس آدمی کو مت دیکھو جس کو جس کو آپ نہیں راستے میں چھوڑا ہے وہی شوڑ بی ویٹنگ فوریو وہی شوڑ بی ویٹنگ فوریو اچھا آپ سے بات کرتے ہیں یا پرگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یا لائیو ہے یا وٹسوئے اب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس گفتگو میں آپ اتنا انڈرز ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس آپ اسی میرانا چاہیے اسی کو پرسو کرنا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ میرا جی موجود ہے بہت قیمتی وقت آپ نے دیا اور آپ یہاں پر آئیں جب پرگرام کا آغاز ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ خلیل و رحمان کمر کے ساتھ سکرین پہلے شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا تو یہ شیئر فلاہور رنگ کو حاصل ہے کہ آج دونوں قیمتی لوگ ہمارے ساتھ اس سیٹ پر موجود ہیں تو مووی کا پلان کب ہے خلیل و رحمان کمر کی مووی میں کب کام کر رہی ہیں میرے پاس تم ہو کیا بات ہے کاش میرے پاس خلیل صاحب ہوں میری لیے آج میری لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خلیل صاحب کے پہلو میں ترین لفظ ان کے ساتھ بڑے اچھے لفظ ہیں تو الزام دعائیں ہی ملتے ہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں خلیل صاحب میرے استاد ہیں اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں مجھے میں نے آج تک کام کیا ہی نہیں ہے جب میں نے میں ان کا کام دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے آج تک مجھے تو اچھا کام میرے نصیب میں مجھے ملا ہی نہیں اور مجھے اپنی حیثیت مجھے لگتا ہے کہ میں زیرو پر کھڑی ہوں میں تو ایک قدم آج تک آگے آگے بڑی نہیں ہوں تو خلیل صاحب کے ساتھ پہلے ہی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کام کرتی ہوں لیکن جب اب سمجھ میں آیا ہے کام ہوتا کیا ہے کام کہتے کس کو ہیں وہ اب سمجھ میں آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب خلیل صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا اور ان کے لکھے ہوئے ڈائلوگز میں ان پر مجھے کام فلمایا جائے گا یا میں وہ ڈائلوگز میں بول پاؤں گی یا نہیں بول پاؤں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر شاید میرے لئے میرا جی نے اس خواہش کے ساتھ تو خلیل ایمان کمر کے بلکل سامنے کر دیا ہے بلکل سامنے کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ کے ڈائلوگز اور آپ کی لکھار کور پر میں سلمائیں جائیں میں کیا سمجھتی ہوں پوری دنیا پوری دنیا میں جیسے خلیل صاحب جیسے ابھی خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑائی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے پوائنٹ او ویو اگر سامنے رکھیں تو میں سمجھتی ہوں خلیل صاحب سے بڑے رائٹر لکھنے والے اور سمجھنے والے سمجھانے والے ٹیچر استاد انڈیا اور پاکستان میں اس وقت نہیں تو ہمارے لئے بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے میں جانبا چاہتی ہوں اگر انڈسٹری کی بات کی جائے خلیل صاحب اگر انڈسٹری کی سپسپکلی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خاندانی پالٹکس ہوتی ہے کچھ ایسے ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہائی ڈرامر میں نصر آتی ہیں لیکن آپ کو بینگا رائٹر ٹرینڈ سیٹر انڈسٹری میں اور معاشر میں بننا پڑتا ہے آپ نے یہ کوشش انتہائی خوبصورت انداز میں کیا کہ اس خاندانی ٹپیکل پالٹکس سے نکل کریں کیسا ڈراما بنایا ہے تو اس طرح کی جورت ہمارے دیگر رائٹرز کو بھی کرنی چاہیے اور اس کے لئے کیا کہیں گے میں اپنے رائٹرز کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں ہوسوہر اس رائٹنگ بلانس تو میں اور اتنا ہی احترام کرتا ہوں اپنے کاغذوں کا ان کے کاغذوں کا جتنا میں اپنے کاغذوں کا کرتا ہوں تو سوال یہ نہیں ہے سوال ہے کچھ کہیں بے بسی ہے کہیں مجبوری ہے اللہ نے مہربانی کی مجھ پر مجھے مجبور نہیں بنایا مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اس ٹپیک پر لکھتی جائے تو یہ میری مجھ پر طرح میلہ کا وہ بھی بہت اچھا لکھیں گے جب ان کو ڈکٹیشن سے بھاگ نکال دیا جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے اپنے گھوڑے دڑا سکیں گے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس گھوڑا اور ساتھ دڑانے کے لئے میدان بھی تو کئیوں کے لئے یہ پرابلم ہے بیچاروں کے لئے تو اچھا لکھنے والے ہیں سب کے سب تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا اور پھر وہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا مقابلہ کیا ہوتا ہے کریٹیو لوگوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا سب بڑے اور سب برابر کی لوگ ہوتے ہیں کسی کو موقع مل جاتا ہے کسی کو نہیں ملتا سب ایک لفظ ہوتا ہے جدد جو کہ آپ کے لکھار میں ہوتی ہے سب آپ نے جو لکھا اس میں ہمیں کہیں بھی خاندانی پولٹیکس اور کہیں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئی جو کہ باقی کمپارٹیو بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے یہ وہ جدد ایک ایسا لفظ ہے جس کو لکھار میں ایٹ کرنا بہت مشکل ہے آسان نہیں ہے سب میرے آئے شروع سے کانسیپ رہا کہ میرے معاشرے کے عورت کی تربیت ہو جائے یہ خاندانی پولٹیکس ہی قتم ہو جاتی ہے کیا بات ہے تو میں برائی کی طرف نہیں جاتا برائی کی جڑ کی طرف جاتا ہوں جو میرا point of view تھا کہیں جو ہماری بہت اچھی خاتین ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں ایسی نویت کی ہیں گھر بنانے گھر ڈیولپ کرنے خاندان بنانے اور خاندان ڈیولپ کرنے میں وہ جب اتراک ہو جائے گا جب یہ احساس ہو جائے گا کہ برینڈ پہنے سے آپ برینڈ نہیں بن جاتے تو برینڈ پہنوانے کے لئے مرد کو کرپشن کرنی پڑتی ہے بہت ساری خواہشات جو ہے خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی تو بہا بہا یہ اس عزمکشن پہ تو جینا نہیں چاہیے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور اس کے لئے اگر مرد کو کہیں سے دو نمبر پیسے کمانے پڑتے ہیں تو سمجھئے آپ جی رگوں میں بیمانی کا خون سرائد کرنے لگ گیا اور وہ ایوینچولی تو یہ چیزیں عورتوں کو سوچ نہیں پڑیں گی وہ بجائے اس کے کہ پیسے گینے مرد کتنے لے کے آیا ہے سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں یہ آئے کہاں سے ہیں اور کیسے آئے ہیں جس دن یہ سوال شروع ہو جائیں گے آپ کے خاندانی جھوڑے ختم ہو جائیں گے آپ کی دیکھا دیکھی شو آف شو آف نے مار ڈالا میرے ہاں کی عورت کو ہم نے کچھ ہمارے مردوں کی تربیت بھی اتنی بری ہے کہ دیکنٹ میک دیرہ ویمن ایڈوکیٹڈ وہ بھی شو آف میں رہتے ہیں آج تک کسی نے نہ سوچا کہ ہم دنیا بھر کی اجازات کو استعمال کر رہے ہیں ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے جب تک ہمارے اندر یہ والی سوچ نہیں بیدار ہوگی اور ہم دنیا کو کچھ دینے نہیں لگ جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ برینڈ پہن لینے سے آپ کی قد و رتوے میں اضافہ نہیں ہوتا کیا بات ہے خلص اب آپ نے کہا کہ میں مجبور نہیں ہوں اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلسنگ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی بلسنگ ہے بہت بڑی بلسنگ ہے بے شک لیکن اگر سپسیفیکلی میرے پاس تمہوں کے انوان کی بات کیجائے تو یہ آپ کے ذہن میں کم آئے دو آزار دو میں میں ایک لانگ پلے لکھا تھا بے اوپار یہ ہی تھی وہ کہانی اس میں مجھے لگا کہ میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ پایا تو وہ میرے دل میں کہیں اس کی قسک رہ گئی تو ون فائن مورننگ تو مجھے لگا کہ میں بہت کچھ ہے کہنے کو حتیٰ کہ جب یہ پلے ختم کر لیا اور ہم اس کو شوٹ پر لے کے جانے لگے تو سال بھر بحث ہوتی رہی کہ ہم اس کو فلم بنا لیں تو اس پر بھی میں اگری نہیں کیا ہوں فلم میں اتنا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے پھر صحیح ہو گیا فیصلہ اور اس کی انٹینسٹی وہ رہنی بھی نہیں تھی کہ وہ مووے بنتی ہے تو میرا خادصہ دو یا دھائی کینٹے میں تمام چیزوں کو کنسائز کر کے فلمانا یہ بہت مشکل کام ہے بہت سارا ڈالگ اس کی نظر ہو جاتا لیکن تمام چیزوں کے بعد جو ڈراما ہم دیکھ رہے ہیں جس کی اپیسوڈ اپکمنگ ویک ہے میرے پاس تم ہو اللہ نے مجھے بہت اچھے اچھے نام دیئے یہ بہت فلسیفکل نام تھا یہ مرد کی فطرت تھا اس کا بلیف تھا کہ میرے پاس تم ہو اور کہیں اس کے اندر ڈر تھا جب وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس تم ہو اس کو کہیں اندر ڈر تھا کہ میرے پاس تم کہیں نہیں ہوں کیا بات ہے ناظرین یہ وہ کلپس ہیں در اصل یہ وہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں جو کہ بعد میں آپ تک پہنچیں گی اور یہ وہ ڈراموں کے ڈائلوگ کی انٹینسٹی سے یہ وہ چیزیں جو آپ خود بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس حد تک پیک پہ جاتی ہیں لوگ کس حد تک آپ کو پسند کرتے ہیں ایک بات جو میں آٹ کرنا چاہتی ہوں آپ سے پوچھنا بجاتی ہوں کہ میرے پاس تم لوگ کے بات بہت سوشل میڈیا پہ تنکیت کا نشانہ بھی بنایا ہے جو کہ آپ کو اب میں ہم لوگ دسکشن کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مجھے انداز آنے تھا کہ اس کی یلغار اس طرح سے آئے گی میرے جو سننے بیکھنے والے ہیں وہ مجھ سے بڑے لوگ ہیں مجھ سے بڑے ہیں سوچ میں فکر میں تو اس کے بعد سائٹ پر ایک جاہلوں کی کتار بھی ہے بلکل ہے تو حکم ہوا کہ جاہل جب جاہلوں سے باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام کر کے رخصت ہو جائیں تو میری طرف سے ان کو سلام میری طرف سے آپ سب کو سلام میرا جی آپ کیا دیکھتی ہیں فلم انڈسٹری پاکستانی فلم انڈسٹری کے بحالی کے لئے جو بھی کوششیں کی ہیں خلیر الرحمن کا مجھ سے رائٹر نے یا دیگر جو اچھے رائٹر جو لکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہی ہے میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرے پاس تم ہو بس تو تھیڑی اس سے کچھ اس سے نکل نہیں سکتی نہیں 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 میں پیشن کوئی کر رہا ہوں کہ آخری اپیسوڈ دیکھ کے مجھوں گا نے کہا تھا دوائیاں لے کر بیٹھئے گا وہ اصل میں مشورہ میں نے میرا کوئی دیا تھا کہ تیری میربانی اس دن دوائی لے کر بیٹھی ہونا ہو جا پمیتو اچھا ہم کاشن دیرے مدد تمام دیکھتے والوں کو ایک کمزور دل کے افراد میرے پاس تمہوں کا لاس اپشن یہ میں نے جوگ نہیں کیا تھا سوہا کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ہارٹ کے پرابلمز ہیں یہ بہت سینسٹیو پلے ہے اور خصوصاً پہلے دفعہ مردوں کو پتا چلا کہ کوئی ان کے معفیر ضمیر کو لکھ رہا ہے تو وہ تکلیف میں جاتے ہیں ان کو وہ درد جاگتا ہے ان کا کئیوں نے یہ زخم سہے ہوئے ہیں تو پلیز ان میں سے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں خصوصاً ان سے میری درخواست ہے کہ اس دن وہ اپنی میڈیسنس لے کر بیٹھیں ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی دے اپنی امان میں رکھے اور وہ آئیے آخری اپیسوڈ دیکھ کر مجھے مبارک بات دیں اور خوشی محسوس کریں کہ ہم نے اچھا لکھا اور اچھا بنایا لیکن میرا یہ بالکل جھوک نہیں تھا جیسے وہ ہمائیوں نے کہہ دیا کہ دو مرڈر ہو جائیں گے اور آج میں بتاتا ہوں کہ کوئی دو مرڈر ہو جائیں گے تو کیا بات ہے میں آپ کو سیریسلی میں نے سیریس نوٹ پر یہ کہا کہ مہربانی کیجئے رابزن وہ نہ ہوں میں کچھ لوگوں کی شہادت کے بعد گیٹ میں چلا جاؤں آخری اپیسوڈ میں سر ہوگا کیا میں ہمائیوں کو فون کروں گا آپ مجھے فون کریں پڈکشن بیگا رائٹر آپ بتائیں کہ اگر آپ بیگا تھرڈ آئے اس ٹرام کو دیکھتے تو آپ کیا پڈک کریں پڈکشن 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 میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا میری پڈکشن تو ایک جھوٹ پر اپنی ہوگی پڈکشن آپ کر سکتے ہیں مجھے فون کریں پڈکشن کریں کیا ہوں گا میری خیال میں میری خیال میں میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ ہوں میں بہت زیادہ ہوں ابھی سیکنڈ لاسٹ اپری سوٹ تک میں سیریسلی بہت ہوں میں کچھ نہ اور میں سوچ پا رہی ہوں اور میں میں کچھ میں بہت زیادہ ہوں اور ڈائیلوگز کے اندر اس کہانی کے اندر اور اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور میری زندگی میں اتنا اچھا ٹیلیویشن سیریل میں میں بہت زیادہ ہوں اندیویشن پلیز بھی میرے دیکھے میں امریکنز بھی دیکھتی ہوں لیکن میں ڈائیل میں اس سے بہتر سیریل اتنا خوبصورت ڈراما میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت سکرین میں نے اتنا خوبصورت کام اور میں نے اتنا مکمل کام اور میں نے ایک پرفیکشنسٹ ایک پرفیکشن جس میں مجھ مجھے لگتا کہ پوری کائنات ہے اس اس ڈرامے کے اندر کیونکہ مجھے لگتا کہ میری جو میری جو ہے نا مجھے لگتا کہ میری جان نکل رہی ہے اچھے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میرے راؤنٹے کھڑے ہوئی سے بات کرتے ہوئے ڈریکٹر کا اور ایکٹرز کا کام جو ہے اس کو بہت خوبصورت اتنا کرتے ہیں اور ایکٹرز سے بات کرتے ہوئے رائٹر کا صرف اچھا ڈالک آ جانا بڑی بات نہیں ہوتی ہے مکمل اس ڈیالیوڈ کو بولنا اس کو اس کے ایسنس پر شوٹ کرنا یہ سارے فیکٹرز تھے جو اللہ کی طرف سے اس طرح اس پلے میں شامل ہو گئے مثال کے طور پر میں نے ہمائیون سعید کو اس لیول پر آکے پرفارم کرتے ہوئے کبھی دے گیا کسی اور ایکٹر کو نہیں پہلے میں اس کو ایکٹرز کہتا تھا آج میں کہتا ہوں اس کو نہیں کہہ رہا تھا کی تو کیا کرے گا تم میں کہتا ہے اب خلیل بھائی اس کے بعد کیا کریں گے میں کچھ نہیں کر رہا تو دینہ سٹور کھول لے اب اس کے بعد تو کیا کرے گا بہت بڑا اصل میں میں اس کو نہیں کہہ رہا تھا کی تو کیا کرے گا میں سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں گا آپ کیا کرے گا آپ کیا کرے گا آپ کو دیکھ رہا تھا آپ میرے دینے والے کو نہیں دیکھ رہی ہیں اچھا اچھا اتنے خوبصورت ڈائلوگ تو ناظرین ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نہ صرف میرے پاس تم ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنا بھر لکا خلیل و رحمان کمر صاحب نے کس حد تک خوبصورت انداز میں تمام اداکار لوگوں نے اسے فلم آیا ڈائریکٹر پروڈیسر سے ٹیم ورک ندیم بھی رہی ہے میرا جتنا کام سب اچھا اس نے شنے کیا ہے کس نے دیا وہ نے ان چاہیے نے کو بالکر نہیں کیا ایک در لیوبابی اچھا نے ج咖 لیا ابی میں نے جان بیئے اور در محلوگ دکھ کریں میں نے لکھا اس کا حق داؤیا الحمدلللہ اس کا حق داؤیا شناز نے یہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیس کا در خوبصورت خوبصورت میاں بھلی کا رشتہ بھی عجیب ہوتارے شہوار صاحب وہ نظر بھر کر دیکھتی رہے تو خدا کر دیتی ہے اور وہ نظر پھر لے تو خدا سے جدا کر دیتی ہے سپیچلیس خلیل صاحب سپیچلیس آگے کیا آگے میں کل رات میں ڈسکس کر رہا تھا بٹھا کہ کیا چیز ہوگی جو ہمیں میرے پاس تم ہو کے سہر سے نکال رہی گی تو میں آپ کو بتاؤ میرے دو سیرہ لکھے ہوئے پڑے ہیں وہ دونوں اتنے بڑے سیرہ سے ہیں کہ وہ میرے پاس تم ہو کو شاید بھلا سکتے ہیں کیا بات ایک ہے ایم سوری حسن اور دوسرا ہے سمجھوتا ایکسپریس ایم سوری حسن اور سمجھوتا ایکسپریس ایسی انٹنسٹی کہ آپ ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس ستم کی تمام جو ہم لوگ اس سہر میں مبتتلا ہو یہ دونوں میں اتنا دم ہے کہ وہ آپ کو میرے پاس ستم ہو کے سہر سے نکال سکتے ہیں جس بہر ہیں یعنی اس مجھوٹای اور اے اور مجھوٹا ایم سرام مجھے بتائیے کے جب آپ لکھتے ہیں تو پہلے وہ ایک گر سے پلاتفارح انہیں جیرے کیا جاتا ہے اس کے بعد کریکٹر کو دیکھتے ہیں یہ کریکٹر کو دیکھ کر پھر اس پر لکھنا شروع کرتے ہیں تم نے مجھ سے بادا کیا تھا کہ تم کوئی لیم سوال نہیں کرو گے نہیں یہ لیم سوال مجھے کسی نے بھیجا ہے اگر میرا سوال ہوتا تو میں ضرور آپ سے نہ کرتی لیکن مجھے بہت سار لوگوں نے ایسے سے کوئیسٹنز پیجئے بڑے سنسیبل لوگوں نے اگر اس نے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے تو میرے پاس لیلہ اس کا جواب نہیں ہے ایک بات تو بتائیے مجھے پنجابی دھرانے میں پھیٹ پنجابی دھرانے میں پیدا ہونے والا ایک پچہ پہلی بار جب کلم اٹھاتا ہے اور اچھی اردو لکھتا ہے اس نے اردو پڑھی نہیں ہوئی ابھی ابھی تو بڑے سارے ناکدین ہیں جو اس بات پر بکواس بھی کر دیتے ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ کی دین ہے تو میں اس کو بار بار بتاتا ہوں کہ وہ جب دیتا ہے نا بھائیہ تو وہ آپ کی عوقات نہیں دیکھتا تو میں مجھے یاد ہے میں نے کہا پہلا خط لکھا تھا میں آپ ان ناکدین سے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں I was in class two perhaps I was not in class two even perhaps I was in class one تو میں نے جب میرے ابباہ نے پڑھا تو انہوں نے اتنی تیزی سے مڑ کے میری طرف دیکھا تھا جیسے وہ حیرت سے پریشان ہو گئے ہوں کہ is it really him who has written it these were the first compliments given to me by him تو آپ مجھے بتائیے جب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں شروع سے اچھی اردو بولتا ہوں اور یہ میں جانتا ہوں میں خود سے کہہ رہا ہوں کہ میں اچھی اردو بولتا ہوں تو اس پنجابی گھانے میں رہتے ہوئے جہاں ان کے ساتھ joint family system میں رہتے ہوئے میں اچھی اردو بولنے والا اور اچھی اردو لکھنے والا بچہ تھا اب اس کو میں کیسے آپ کو بیان کروں جب ایک بچے کو معلوم نہیں ہے مجھے بتائیے ہمارے ہاں میں ایک دگہ پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ وہ میرا جو گانا ہے تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا وہ میں نے دو ہزار غالبن نو میں لکھا ہے یا آٹھ میں لکھا ہے اس سے پہلے دو اشار ہیں لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے تُو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا تُو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا تو یہ میں نے نائنٹ کلاس میں لکھے تھے اب نائنٹ کلاس کے بچے کے پاس یہ والا کالیبر اس کے اببہ دے سکتے ہیں اس کو کوئی سکول دے سکتا ہے یہ اس کو پروردگار ہی دے سکتا ہے اللہ کی آتا ہے اور میں تو نائنٹ میں جب ہوں تو میں نائنٹ میں ہوں ہی نہیں کیونکہ میں تو ڈبل پروپورشن لے کر آیا ہوں تو آپ یہ سوچئے کیسے یہ میں حیران ہوتا ہوں ناکدین کہتے ہیں خدا ناکاستہ اور خدا شرم کروئے یار آپ اللہ کی دین کے اوپر بھی قدقن لگا دیتے ہو ایسے بھی آئے گھٹیا لوگ وہ آپس میں میسننگ کرتے ہیں مجھ سے تو بات نہیں ہے مطمئی ہے میرے موہ سے کچھ سنتے ہیں لیکن آپس میں وہ ایک گروپ ہے اس میں میسیجوں میں مجھے کسی نے بھیجے وہ میسیجز وہ جو گیٹ اپ کر کے رائٹر بن جاتے ہیں ناوز باللہ انشاءاللہ میرا موہ کھل جائے گا ہم بریک لے لیتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں خلیل روان کمر اور میرا جی سے ہم نے کرنی ہے لیکن ہم وقت ہمیشہ سے پابند ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم واپس آتے ہیں سٹے بیدا خلیل صاحب آپ کی آواز ہے تو لوگ چاہتے ہیں آپ لکھتے ہیں یہ تو لوگ نے دیکھ لیا لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں آپ اس طرح کی آواز لوگ سننا چاہتے ہیں اس انٹنسٹی کو محسوس کہنا چاہتے ہیں اس کا پلان ہے آہ تو وہ آواز میری سنائی دیتی رہتی ہے نہیں باقاعدہ طرح پر کب سنیں گیا اب پہلے میں ایکٹنگ کر لیتا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ کسی کا حق نہ مارو اچھا لنڈا بازار میں ایکٹنگ کرنے کا آپ نے سوچا اور ایکٹنگ کی بھی اس کے بعد نہیں سوچا نہیں اس کے بعد میں نے کیا دل دل ہے کی دیا ہے کیا دلی کے بانکے کیا تو پھر میں خواہد سے چھوٹا سا ایکٹ دیکھ لیتے ہیں لنڈا بازار کا have a look nasreen کیا بار پہ خلیر صاحب کیا بار پہ چل رہن دے لیکن ہم نے تو آگے بڑھا رہا ہے اس پرگرام کو ماشاءاللہ خلیر احمان صاحب کیا کہیں گے اس دائلوگ پہ کیسے لنڈا بازار ایک دائلوگ جو بہت فیمس ہوا کیا تھا بالی جھوٹ نہیں بولتا بہت سارے دائلوگ لیتا بازار کیٹو یہ تو ایک بڑا چھوٹا دائلوگ تھا بہت سارے دائلوگ مشہور ہوئے چل رہن دے اس کی کانٹینوٹی بہت مشہور ہوئی پھر ایک دائلوگ تھا مجھے یاد ہے اس پر یادہ ٹیک ہوئی دس ٹیکوں میں میں داوری کو کہا یہ آف بیٹ کا بیلس ہے یہ بول دے گا اس نے کہا بول دوگا یہ سو بہت سو دلیڈنٹ انڈیٹرمنٹ لیکن وہ دس ٹیکوں میں نہیں ہوا اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیتنا ہوگا اس میں بہت ارثوڈکس بہت اچھا نکلائے اس نے کہا ایک دفا مجھے اور بول کے سنا دے تو پھر میں نے بولا تو اس نے یادہ ٹیک میں بول دیا اچھا ہر کریکٹر میں نے ایک سٹوری ہوتی ہے اس کریکٹر میں ایک سٹوری ہے یہ آپ نے یہ کریکٹر کرنے کا کیسے سوچا اس کے پرچے کوئی سٹوری ہے کوئی ریزن ہے اس میں نے نمان اجاز کو آفر کیا تھا اسے مجھے پیسے مانگے بہت زیادہ تمہیں حس پڑا تو وہ بھی حس پڑا کتب آلیا آپ ہی کر لو میں چل جائے آپ پہ کرنے گا ہن میں یہ بات ہے میرل صاحب آپ بتائے کیونکہ ہم بیٹھے میں آپ بھی سیٹ پہ ہوں کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ خلیل و رحمان کمر صاحب کو سنے ہم بریک میں ڈسکس کرے تھے کہ ہم فیل کرتے ہیں ان فرنٹ آف ہم کہ ہم زیرو ہو گئے تو یہ ہم سو بلی ٹھنگ شکل ہے نہ اس طرح نہ نہ کیا پھر مجھے بڑی شرم آتی ہے نہیں دیکھیں یہ بلیسنگ ہے اللہ کی بلیسنگ ہے ہم اس انٹینسٹی میں اس ٹرانس میں ہے بلکل اس ٹرانس میں ہے اور جب خلیل صاحب سنتے ہیں تو بولتے ہیں تو ہمیں سننا اچھا لگتا ہے اور زیرو پر رہنا ہی مجھے بہت پسند ہے اور اس لیے کہ پوری صرف یہ ہماری تربیت نہیں ہو رہی یہ اس وقت پوری قوم کی تربیت ہو رہی ہے جب خلیل صاحب بات کرتے ہیں تو یہ ایک استاد جب بات کرتے ہیں مجھے بتا تم لوگوں نے اتنی مشکل میں ڈال گیا ہے مشکل میں کہ آنے والے دنوں میں اتنا شریف آدم بن جا ہوا کہ میں غلط ہی کوئی نہیں کروں گا خدا کے باستے مجھے صرف اس وقت میرے پاس تم ہو میں مہوش دیکھیں نکلی نہیں ہے وہ اس ٹرام سے میں آخری جو اپری سوڈ ہے آخری جو اس کی قیست ہے میں بہت مجھے بے چینی سے اس کا مجھے انتظار ہے اور میں بس میری لئے میری لئے بہت خوش قسمتی ہے آج میں سپیشلی خلیل صاحب کے لئے میری لئے بہت خوش قسمتی ہے میری لئے بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ دونوں یہاں پر موجود ہیں آپ یقین کریں کہ میں ان کی اتنی عزت اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہم سب کو ان کو سنبھال کر رکھنا چاہئے برکل کیمتی اساس ہے ہمارا ہمارا کیمتی اساسہ ہے یہ پاکستان کا جیسے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے 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 موسم ہیں ہمارے پاس پاکستان میں نور جہان تھیں جیسے پاکستان میں اور بہت ساری خوبصورت چیزیں تو ایک کیمتی اساسہ ہیں اور میں تو بس ان کو کتنا پیار سے اور کس طرح ہم ان کو سنبھال کر رکھیں ہم ضرور سنبھال کر رکھیں انشاءاللہ ہم ضرور سنبھال کر رکھیں میرے پاس مول تلیتے ہیں اس سوال کو اور میں ایک چیاری کہتے ہیں درامے کے اندر ندیم بیگ کا کام ایکسٹر آرڈنری اور ہمائیو سید کی جو پرفارمنس ہے ادنان صدیقی ادنان صدیقی محمد احمد صاحب مہوش کا جو رول ہے مہوش کا جو ہرامانی آئیزہ ہرامانی ہرامانی سب نے اس پچھے کا رول ہم کیسے بوچ سکتے ہیں اور وہ جو اور وہ ہمارے نامور آئیٹر ہیں ساجی گول صاحب ان کا بیٹا ہے کیا بات ہے سب نے بہت خوبصورت پرفارمن کیا اور ندیم بیک صاحب کی ڈائریکشن بس ایک سپیشل بات جو ہم سب محسوس کرتے ہیں وہ کوئی دوست ہو کوئی چھوٹا بیٹا ہے ان کا یا سٹاک ایکسچینج ہے یا کوئی نوکر ہے یا کوئی ڈرائیور ہے وٹسوئیور اس پورے ڈرامے میں ہر ایک کریکٹر کو سر ایک ڈائلوگ دینا اور وہ بھی اتنی انٹینسٹی کا ڈائلوگ دینا کہ وہ اس کریکٹر پر مشہور ہو جائے ہاں ایک اطراز بھی مجھ پر آئے کہ آپ کا ہر کریکٹر فلسفہ بولتا ہے تو ان جائلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فلسفہ کو ڈگری کا محتاج تھوڑی ہوتا ہے اللہ کس کو دے دے میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جو سیکھا اور بڑی بڑی بات سننے کو جو ملی تو وہ so called انپرہو سے ملی پڑے لکھونے تو مجھے مایوس کیا بہت زیادہ جو زندگی کے تجربات سے آپ سیکھتے ہیں اس کے لئے کسی دگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہیں انپرھ لوگوں کے پاتھ انپرھ ہونا ایک اور چیز ہے انپرھ لوگ کتنے ایڈوکیٹڈ ہے آپ کو معلوم ہی نہیں اور پڑے لکھے کتنے جاہل ہیں یہ بھی آپ کو معلوم نہیں اس کا اندازہ نہیں میرا جی سوال کو مولڈ کر لیتے ہیں آخری سوال آپ سے یہ کہ کس کردار کی خواہش رکھتی ہے میری خواہش کہ میں خلیل الرحمن اور اس ٹیم کے ساتھ مجھے موقع ملیں جو بھی کردار لکھیں گے خلیل صاحب میں سمجھتے ہوں کہ وہ میرے لئے عظیم کردار ہوگا اور میری ایک میں مکمل شاید میں مکمل اپنے آپ کو سمجھوں گی سمجھوں میں مکمل تو نہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے بس میں انتظار میں ہوں کہ کچھ اچھا لکھیں گے اور جو بھی میرے لئے لکھیں گے اچھا لکھیں گے اور میرے لئے وہ عظیم تار ہوگا خلیل صاحب لوگ آپ کو بہت سننا چاہتے ہیں آریکین ان آپ ایک بہت بہت نمبر بہت عظیم شاید بھی ہیں میں آپ کو بہت سنایا اور ریسنٹی جو ہم نے پرگرام ریکارڈنگ کی اس پر جو آپ نے سنایا وہ تو سن کر میں زارو کتار رونے لگی بکاوز میں اس کو روک نہیں سکی وہ جو میں نے محسوس کیا اس وقت لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں کچھ بھی ترین سم سب کو سنا دیں مسافت کبھی منزل کا تائن نہیں کرتی اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے ان تشنا لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت ان تشنا لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت پتھر جو میری سمد اچھالے نہیں جاتے اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا کوئی چھوڑ کے جائے تو حوالے نہیں جاتے دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگر نہ دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگر نہ ٹوٹے ہوئے شیشے تو سنبھالے نہیں جاتے اور رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم بت ہیں کہ جو کعبے سے نکالے نہیں جاتے کیا بات ہے خلیل رحمان کمر صاحب خوبصورت پر الفاظ اور ادائیگی جب وہ خود کر رہے ہوں تو اس کی کیا بات ہے خلیل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ان تمام جو ہم نے ادگوامہ لکھا اور ان تمام چیزوں کے بات جاتا ہے پاکستان کی بات کی جائے اس بات پاکستان کی نوجوانوں کی بات کی جائے تو آپ بہت بہترین لکھتے ہیں اس میں پاور ہوتی ہے اسلاح کی معاشرے کی اسلاح کی پاور آپ کے قلب میں ہے آپ کی ذات میں ہے تو نوجوانوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے اس مایوسی کے عالم میں چاہے وہ معاشر کو لے کر ہو ان کے کاروبار کو لے کر ہو ان کے مستقبل کو لے کر ہو Honesty Whatever they do they should be absolutely honest بدقسمتی سے یہ it is not upcoming very soon کیونکہ جتنا پیسہ ہم نے پڑھانے میں اب خرش ہونے لگ جا ہے اس کی وصولی کے لیے ناجائز طریقے استعمال کی جائیں گے تو merit 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 ہر ایک نالائک کو بھی جب پیسوں کے بلبوتے پر داخلہ مل جاتا ہے وہ کرزمہ ختم ہو گیا ایڈوکیشن کا جس میں آپ دور میں شامل ہوتے تھے اور اور آپ سوچ رہے ہوتے تھے کہ میں اس قدر تیز بھاگوں گا کہ جیت جاؤں گا انشاءاللہ ہر ایک سوچ رہے ہوتے تھے اور آپ سوچ رہے ہوتے تھے اس سے نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد ان سب کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں آپ ان سے ریکویسٹ کروں گا اس ملک کو ان کے کالیبر کو ان کی ایون ملک کو سیفہ ہنسٹی بچا سکتی ہے حلال کا پیسہ بچا سکتا ہے حرام کی پیسہ حرام کا پیسہ آپ نے نکلنے کے لیے اتنے بہودہ رستے اختیار کرتا ہے آپ سوچ پر پڑھ جاتے ہیں کہ میں نے کہاں اور کیا غلطی کی تھی کیا بات ہے میرات جی آپ کیا کہیں گی ایٹ دی انڈ آف تی شو تمام دیکھنے والوں کو کیونکہ بہت سرے لوگ ایسے ہیں جو کہ سیم سیچوشن سے گزر چکے ہیں جن کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں لکھا لیکن انہیں خاص طور پر نوجوانوں کی بات کر رہے تو اس انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ آنا چاہتے ہیں اس انڈسٹری میں لیکن بہت سارے مسائل ہیں تمام دیکھنے والوں کو خاص طور پر لڑکیوں کو نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اس قوم کی خواتین کی اور مردوں کی تربیت بہت ضروری ہے اور جس معاشرے کی تربیت ہوتی ہے وہ معاشرہ معاشرہ صحیح معنوں میں معاشرہ اسی کو کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خلیل صاحب کا خلیل صاحب کے ایک بہت بڑی خوبی ہے ایک بہت بڑا مقام ہے تو میں اس کی موضوع اس لیے ہے کہ میں ہمیشہ یا میں اپنے آپ کو اسوسیئیٹ کرتی ہوں یا میں اپنا تعلق جوڑتی ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں سے میں سچ میں کچھ سیکھ پاتی ہوں تو میں مجھے جو چیز ٹھیک لگتی ہے میں اسی چیز کو پرموٹ کرتی ہوں میں اسی کے اوپر بات کرتی ہوں نہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ مجھے کسی قسم کا کوئی لالش نہیں ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس وجہ سے جھوٹ بولوں یا میں اگر ان لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑوں یا ان کے لئے بات کروں تو کیوں کروں کیوں جھوٹ بولوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خلیل صاحب کی جو باتیں ہیں میری تربیت میری فیملی کی تربیت ہو رہی ہے میرے پورے خاندان کی تربیت ہو رہی ہے اور میں ایز ایک عورت ہونے کے ناتے مجھے میرا مقام یاد دلائے جا رہا ہے کہ ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے کیا رسپونسبلیٹی ایک عورت کو کتنی بڑی ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے آپ کے حصے میں آپ کو اور ایک مرد اگر آپ دیکھیں تو آپ دل چاہتا ہے کہ میرا مرد ایسا ہو میرا بھائی ایسا ہو میرا باپ ایسا ہونا چاہیے تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری تربیت یہ بڑی خوش قسمت ہی ہے پاکستانی قوم کی اور پوری دنیا جہاں پر اردو بولنے والے لوگ ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ خلیل صاحب کے لکھے ہوئے مقالمیں خلیل صاحب کی باتیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اردو کا لفظ پھر میں وہ نہیں جوڑ پا خلیل صاحب بتائیے کہ ایک آنے والی مشہلے راہ ہوگی تو خلیل صاحب کو زیادہ سے زیادہ ان کے ٹیلیویجن زیادہ زیادہ پلیز آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ پروگرامز میں ان کو بلایا جائے ان کو سنا جائے اور یہ بس میرے خیال میں تو اس سے بڑا میسج یہ پوائنٹ آفی تو بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جو اصلاحہ کانسر ان کے لکھار میں وہ واضح طور پر ہمیں نصر آتا ہے لکھار تو لوگ رمان صاحب کیا کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو آپ کو اس چیز کا اندازہ تو بہا خوبی ہوگا کہ لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کو مانتے ہیں بلکل سلام بڑی مہربانی ہے مجھ پہ اللہ کے بعد جو میں نے دیکھا میرے چانے والوں نے جتنی محبت کی ہم اس سے اور میں مجھے اس محبت میں سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے جس پر میں مسکرہ دیتا ہوں کس کا مطلب ہے میری بات سوال ایک ہے لیکن آپ یہ سمجھے کہ سوال تمام لوگوں کے میرا نہیں ہے سوال یہ ہے لوگ یہ چاندنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی خلا موجود ہے ایسی کوئی خواہش جسے آپ نے پورا کرنا ہے ہم نے کام کرنا ہے مجھے ہٹ ہونا میں نے انشاءاللہ درستی دیں ابھی مزید ہٹ ہونا ناظرین ابھی مزید ہٹ ہونا لیکن جو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے دعا کیجئے مجھے زندگی دیں آمین 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 اللہ تعالی ہمارے سروں پر درستی دیں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ابھی بہت کچھ لکھنا انشاءاللہ ہم جب بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک سمٹی کا قرض ہے مجھ پر جو میں دام درمی آدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا بات ہے کوئی ایسا واقعہ شیئر کر دیں تمام دیکھنے والوں سے کیونکہ ہم جب بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی سٹوری ضرور شیئر کرتے ہیں چو یا تو یہ اکثر بدل دیتی آپ کو یا کچھ نہ کچھ فرق پڑتا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ شیئر کر دیں اچھا ایک واقعہ شیئر کر دیں اس نے میری زندگی بدل دی آفکور میرے پاس ایک گاڑی تھی اور میں نے وہ کسٹوں پر دلی ہوئی تھی میں نے جانے کیوں کہ میں نے کہا کہ کہ میں نے ہونڈا کا مقہ لے دو میں تو اس نے لیا بھی کچھ نہیں پتا گاڑی ہی مڑھی ہوں گا پہلے گا کٹا آج訂閱 32 لاکھ سال میں نے کہا یہ ساڑھے تیرہ لاکھ کبھے گیا کٹا باقی بھئے چار پانچ لاکھ سات لاکھ ملے اکاؤنٹ میں تھے کہتا باقی آپ نے وہ جیس کرا لیں تو اس سے کرمس کر لیا میں لمبی بات نہیں کرتا مجھے تو میں نے کہا اچھا میں داد کو اپنے ایک دوسرے جو کلیٹ سے ان کو فون کیا میں نے کہا یار صبح میں مجھے اٹھارہ لاکھ کلیز دے دو اور میں آتا ہوں صبح تو بس میں آؤں تو مجھے صرف ڈاکومنٹ سائن کرنے اس نے کہا ٹھیک آپ آ چاہیے تو وہاں جانے کے لئے میں صبح نو بجے اٹھ گیا میں نہیں کیونکہ دو بجے اٹھتا ہوں میں دوپہر کو میں نیند آ رہی تھی مجھے وہ دے دیتے تھے ہمیشہ دل جی میں اٹنا پڑے چائے اور اکبار بیٹا میں انہانے گیا ہوئے تھا تو میں نے وہ سب سے پہلے پڑھا کرتا تھا وہ جو آیت آتی تھی اکبار کے وہاں جی جی تو اس پر آیت آیت تھی مجھے کوئی ایک لفظ جرد رو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے کہ سود دینے والا اور دینے والا سے میری کھولی جانگ ہے میں سر پکر کے پیٹھ گیا میں نے کہا یہ آج کیوں آئی ہے آج ہی کیوں ہاں ہم نے دو سو دفعہ پڑھی آج ہیٹ کیوں کر رہی ہے مجھے یہ حکم آیا ہے پکا ہو گیا ہمیں ہمیں درتا ہوں بیٹے سے بہت بڑا زدی ہے اپنی بات منواتا ہے تو جب تک وہ نہ ہوتا ہے وہ باہر باہر نکلا باہر سکرتے ہوئے بیٹے سامنے سے درتے ہیں کہ یہ نسیت کرے گا سالہ تو کیوں میں نے یہ آج رہا پہ ہوئی اپنا اس نے کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی میں نے کہا نہیں پڑھی تو میں نے بھی ہوئی ہے یہ آج کیوں آئی ہے کہایایا پاپا don't be superstitious میں نے کہایا میں بہت بڑا superstitious ہوں مجھے لگ رہا ہے یہ حکم آیا ہے میں دنیا میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں میں ان سے نہیں لڑ سکتا خیر اس پہ بڑی لے دے ہوئی اس نے والکلک توڑ دیا برتن توڑ دیا اور میں آرام سے بیٹا سیگرٹ پی رہا دیکھ رہا اس کو اس کی ماں آگئی سٹارٹڈ سپورٹنگ ہم میں نے کہا نو 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 یہ کام نہیں ہوگا آج کے بعد سلس کا ایک پیسہ کام نہیں کروں گا خیر چار پانچ گھنڈے بھی اس کشا کش کے بعد میں منا لیا گے تم میں دوسری گاڑی لے لو تو اس کے بعد اللہ نے جتنی مجھ پہ محرمانیاں کی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے میں اب وہ گنوانے لگوں گا تو ٹیکس والے آجائیں گے صرف اس اشارے کو ماننے کے لیکن اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ جب یہ میرا گھر بن رہا تھا تو میرا کزن جو ہے وہ اس کو سپروائز کر رہا تھا تو ختم ہونے لگا تو میں نے کہا یار آبی خان یہ ابھی گھر ختم ہو جائے گا تو اس کی یہ جواب لیس ہو جائے گا تو میں ایسا کیونے کروں کہ دو چھوٹے پلوٹ لے لوں ہوس بیلنگ فنانس کا جو ہیڈر کو میرا یار لگا ہوئے تو اس سے کرزہ لے لیتے ہیں یہ دھر بنا کے بیچے گا اور وہاں کرزہ دے گا ادا کر دے گا اس سے کہاں نو بابا سود پر کام نہیں کریں گا سود پر کام نہیں کریں گا سود پر کام نہیں کریں گا تو داریز دیگیسٹ ارننگز اف بائن ایم اللہ ایف اٹھے گیا جس کے بعد زندگی کو آپ نے یک سے بدلتے ہوئے دے گا اسکورس اپسلوٹلی بھول جانے کا حنر مجھ کو سکھاتے جاؤ جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ چلو رسمن ہی سہی مڑ کے مجھے دیکھ تو لو دوڑتے توڑتے تعلق کو نفاتے جاؤ فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دگا کیجئے گا مگر جائیے گا تیرا ہاتھ کل تک میرے ہاتھ میں تھا تیرا دل دھڑکتا تھا دل میں ہمارے یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں کبھی ہم نے ان کے صدقے اتارے کبھی پھر ملاقات ہو جائے ہم سے بچا کر نظر کو گزر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا کیا بات ہے خلیل صاحب میرے خواہ سے میرا کو میرا جی کو ہمیں ڈیسٹرپ نہیں کنا چاہیے آپ ان کی انتنسیٹی کا اندازہ کریں کس قدر وہ انڈلسٹ ہے میں نے سون بھی میرا جانتے ہیں انشاءاللہ میرا جی آپ بتائے گا کوئی ایسا دائلوگ جو آپ کو یاد ہو کروز کرنے سے پہلے کوئی شیر جو آپ سنانا چاہتے ہیں جتنی آپ فیل کردی اس چیز کو کوئی ایسی چیز آپ کی ذات میں موجود ہے کیا بہت عنہ کچھ آپ کو ہمیشہ یاد ہو مجھے اس ڈرامے کے بہت سارے ڈالوگ سے ہیں بہت سارے ڈالوگز ہیں بہت سارے ڈالوگز ہیں تم نے یہ کوئی یاد ہے یہ تو میرا کی سپیشلی ڈالوگز سے بہت سارے یاد ہیں یاد کوئی نہیں یاد نہیں یاد نہیں جملہ جو ہے وہ ڈانٹ پڑ جائے گی ڈانٹ پڑ جائے گی ڈانٹ پڑ جائے گی مجھے میں پڑی ہے آپ کو بھی پڑ جائے گی یہ اس جملہ کی حرمت ہے اللہ نے دیا ہوا ہے مجھے اس کا لحاظ کرنا ہوں ہاں میں بالکل اس کی ادائیگی ادائیگی ہے کہ پھر گناہ ہوگا آفکورس گناہ ہوگا ٹھیک بہت شکریہ میرے قیمتی مہمان جو آج میری سیٹ پر موجود تھے بہت اچھی ڈسکشن وقت کے ہم ہمیشہ سے پابند ہوتے ہیں بار بار اس کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری بادر یہ ہے جو آپ سے کرنی تھی بہت ساری سوال ہے جو عوام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے مددہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے تو اپنے ارقیمتی بھی مانوں کا بہت شکریہ دا کروں گی میرا جی آپ تشریف لائی اتنا وقت دیا خلیل الرحمان کمر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئے ڈرامے کے ساتھ جب دوبارہ سے نئے ڈرامہ آئے گا اور ہم پہلے سب سے عوادہ کریں گے پہلے سب سے ہمارے شوہ میں آئیں گے یہ عوادہ نہیں کر سکتا لیکن آوں گا شوہ انشاءاللہ ضرور دوبارہ بلائیں گے آپ سب کی خواہش پر اپنی میسپاند سوہاتل کو دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کل اللہ حافظ جائے سوہات افضل کرنا اجازت